مل بورن آسٹریلیا سے سی ٹی ٹی وی پاکستان کے نمائندے خصوصی عبدالوحید ربانی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے چھتر میں یومی آزادی کے موقع پر آسٹریلیا کے شہر مل بورن میں کانسل جنرل کے آفیس میں جشنی آزادی کی پرتفاق تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مل بورن میں پاکستان کے کانسل جنرل فیصل حیات خان، وکٹورین پریمیر دینیل انڈوز، ایم پی براؤن وائن، جسٹس آف دی پیس رانہ دشاہید جاوید، سمانجی مرکر ڈاکٹر شہباز سمیت دیگر پاکستانی کمیونیٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر چودہ اگست کی مناسبت سے کیک کٹا گیا اور میلینک میں بھی گائے گئے کانسل جنرل فیصل حیات خان نے کہا کہ آزادی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے آزاد فضا میں آنکھ کھولی اوورسیز پاکستانی ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس موقع پر رانہ شاہید جاوید کا کہنا تھا کہ آج کے دن بابا قوم قائد یعظم محمد علی چنہ، ڈاکٹر علامہ محمد اقوال اور تحریک آزادی کے شہدہ کی قربانیوں اور قابشوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں ہم زنیا میں کہیں بھی چلے جائیں مگر ہمارا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے